نئی حکومت کا عوام کو پہلا توفہ ایک لیٹر پیٹرل دو روپے اکتالیس پیسے سستہ ہائی ایس پیڈ ڈیزل کے دام چھائر روپے پینتیس پیسے کم لائی ڈیزل ساٹھ پیسے مہنگا ہو گیا نئی قیمتوں کا اطلاع ہو گیا وزیراعظم عمران خان آج لاہور میں بھی مصروف دن گزاریں گے پنجاب کے تمام سیکیٹریز اور دیگر افصالان کا اجلاس طلب کر لیا وزیراعظم کو سو روزہ پیکچ کی تیاری پر بریفنگ دی جائے گی پنجاب کی سوائی کابینہ سے بھی عمران خان خیطاب کریں گے زمنی لیکشن کے امیدواروں کی ٹکٹس کا بھی فیصلہ ہوگا ہمارے لیے سو دن نہیں ہے ہمارے لیے تقریباً تاسی دن بنتے ہیں بنجاب کابینہ کے پہلے اجلاس میں ہی بڑے فیصلے نئی بھرتیوں پر پابندی آئے با اختیار بلدیاتی نظام دانے کا فیصلہ پولیس اور صوبائی محتموں کو غیر سیاسی بنایا جائے گا صوبائی اداروں میں بھرتیاں پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہوں گی تیس نومبر سے قبل پنجاب پولیس قانون سادی کا بل لائے جائے گا صوبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کی جلاس کے بعد میڈیا بریفنی بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس قسم کا لائے جو کہ حقیقی معنوں میں عوام کا مسائل حل کر سکتا ہو اور لوگوں کے پاس اختیارات ہو ان کے پاس اٹانومی ہو اور ان کے پاس فننشل پاورز بھی ہو پنجاب میں نیا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں الیکشن دوبارہ ہوں گے شہباز شریف نے بلدیاتی الیکشن تو قرائم اگر منتخب نمائندے بے اختیار ہیں نچری سطح پر اختیارات دینے سے انظام میں بہتری آئے گی صوبائی وزیر بلدیات عبداللیم خان کی پروگرام ٹاپ سٹوری میں گفتگو بلدیاتی نظام کی اندرونی کہانی لاہور نیوز کی زبانی مشرف دور موجودہ اور کے پی کے نظاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا دو ہزار ایک میں اختیارات نکلی سطح تک تھے موجودہ نظام میں ایسا نہیں مشرف دور میں ظلائی حکومت کے پاس تیرہ محکمے تھے دو ہزار تیرہ میں ایک بھی نہ تھا کے پی کے میں تمام اختیارات ایڈمنسٹریشن کے پاس ہیں پنجاب کے سسٹم میں چیئرمن ڈی سی ہے جو سیاسی دباؤ کا شکار رہتا ہے آریف فلوی پاکستان کے کامیاب صدر مملکت ہوں گے پی ٹی آئے میں صرف اشرافیہ کوہدی نہیں دیے جاتے آپوزیشن کے الگ الگ مقاصد ہیں اس لیے متحد نہیں نامزد گورنر پنجاب چودری سرورن کی میڈیا سے گفتگو پاکستان تحریک انصاف کا امتحان شروع ہو گیا قوم سے کیے گئے وعدے پورے ایک دو پارٹیوں کے علاوہ تمام پارٹیوں کے الیکشن پر تحفظات ہیں ماضی کی طرح آج بھی الیکشن کمیشن ناکامی سے دوچار امیر جماعت اسلامی صراج الحد کی منصورہ میں تقریب سے خطاب وارڈ سٹی اتورٹی اس قدر انجان اقبال منزل بن گئی نانچنے کی دھکان حکیمہ والا بازار میں اقبال منزل میں شاعر مشرق نے اٹھارہ سو نننوے میں شاعری کا آغاز کیا وارڈ سٹی اتورٹی تاریخی ورثے کی حفاظت میں ناکام ہو گئی ایک اسین شاعر سے منصور مقام کو نانچنے کا ٹھیلہ بنا دیا گیا جسٹس علی اکبر قریشی کا نوٹس دکان کو ہٹانے کا حکم لاہور نیوز پر خبر چلتے ہی وارڈ سٹی اتورٹی جاگ اٹھی اقبال منزل پر نانچنے کا ٹھیلہ ہٹانے کا فوری ایکشن چینل پر خبر چلتے ہی وارڈ سٹی انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی پوری کارلوائی کرتے ہوئے نانچنے کی دکان ختم کروا دی دکان ختم کرنے کے بعد اتورٹی نے اقبال منزل کو حفاظت میں لے لیا اندرون شہر غیر قانونی پلازوں کی تعمیر کے خلاف کیس عدالتی حکم پر کس حد تک عمل ہوا جسٹس علی اکبر قریشی کا ڈی جی وارڈ سٹی کامران لاشاری سے مقالمہ آپ کو کہا کہ غیر قانونی پلازوں کی تعمیر بند کروائیں مگر آپ کے کانوں پر جون تک نہیں رنگی ریمارکس پانچ ستمبر تک عمل درامت کی ریپورٹ طلب نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر کی سزائیں درست کارار ہائی کورٹ نے سزاؤں کے خلاف دائر درخواستیں خارج کر دیں ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں تین رکنی فل بینچ نے فیصلہ سنا دیا نیب آرڈینس کو اٹھارویں ترمیم کے تحت تحفظ حاصل ہے نیب وقیل حد ہو گئی کہیں پچیس روپے تو کہیں پچاس روپے پارکنگ وصول کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے پیدا چلنے کی جگہ نہیں آپ نے کمپنی صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے بنائی جسٹس علی اکبر قریشی چیف ایکزیکٹیف کلب عواز پر برہم ہائی کورٹ کا دو روز میں شہر بھر میں غیر کلونی پارکنگ سٹینڈز ختم کرنے کا حکم تین ستمبر تک تحریر جواب اور کمپنی کی تشکیل کا ریکارڈ پیش کرنے کہہ کامات ہائی کورٹ کا مالڈ روڈ پر ٹوٹے پھوٹے فٹ پاتھ کی مرمت کرنے کا حکم فٹ پاتھ کی تعمیر میں فنڈز کے حصول کے لیے وقت تدرکار ہے وکیل ال ڈی اے آپ وہ دور بھول گئے جب آپ کسی کے اشارے پر انڈر پاس تعمیر کر دیتے تھے عدالت کا ال ڈی اے کے وکیل سے مقالمہ قتل خودکشی یا زہریلی خوراک جوہر ٹاؤن میں دل خراش واقعہ پر اسرار طور پر گھر سے چار لاشے برامت مرنے والوں میں میاں بیوی اور دو بچے شامل چالیس سالہ وزوان اور اہلیہ سمیرہ چالیس سالہ ابو بکر اور آٹھ سالہ ارسل مردہ حالت نے ملے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی چوہر ٹاؤن میں چار افراد کی حلاقت کا معاملہ پولیس کی مختلف پہلوں پر تحقیقات مرنے والوں کے جسم پر کسی قسم کا کوئی زخم نہیں ابتدائی طور پر موت کی وجہ گیس لیکیج لگتی ہے پوسٹ مارٹرم کے بعد اصل حقائق سامنے آئیں گے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید خورم شاہ کی میڈیا سے گفت ہو لیگی رہنما عابد شیر علی پر شہری کو جالی چیک دینے کا اعزام تھانہ رائیونٹ سٹی میں اندراج مقدمہ کی درخواست دائر عابد شیر علی نے تیس لاکھوں پہ ادھار لیئے اور بطور سیکیورٹی چیک دیا جو کہ کیش نہ ہو سکا درخواست گزار چودری عشرت علی کا موقع شہباز شریف سے برطانوی ہائی کمیسنر ٹھومز ریو کی ملاقعات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال پاکستان میں مصبت اور تعمیری اپوزیشن کی روایت قائم کریں گے شہباز شریف کی گفتگو زمینی الیکشن لاہور کے چاروں حلقوں کے امیدواروں کی لسٹے آویزان قومی سندھی کی دو نشستوں پر اٹھاون اور صبائی سندھی کی نشستوں پر کہ ہتر امیدواروں نے کاغذات چمہ کر آئے امیدواروں کی سکوکنی کا حمل چار ستمبر تک جاری رہے گا پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا کے لیے ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا معاملہ نونڈگ نے عزمہ قادری کو شوکاوز نوٹس جاری کر دیا عزمہ قادری سے شوکاوز کا پانچ روز میں جواب طلب سرکاری ہسپتالوں میں بائیس سو آسامیوں پر نرسوں کی بھرتی کے منظوری ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں سے ناروہ صلوق برداشت نہیں کریں گے نرسوں کے مسائل حل کریں گے صبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاس پنہ راشد سے نرسنگ سٹاف ایسوسییشن کے وفت کی ملاقات جنرل اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ کا مریض کے لواحقین پر تشدد کا معاملہ انکوائری ریپورٹ میں ملبہ مریض کے لواحقین پر ڈال دیا گیا وزیر سہت کے نوٹس پر ایم ایس نے انکوائری ریپورٹ میکمہ سہت کو ارسال کر دی جس ایریا میں گٹر کا ڈھکن نہیں ہوگا وہاں کے متعلقہ آفیسر پر پیڈا ایکٹ لگے گا ایم ڈی واسا نے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا ایکسین اور ایس ٹی اوز کو دفتر چھوڑنے سے پہلے ڈھکنوں کی ریپورٹ تیار کرنے کا حکم ہالنڈ میں گستا خانہ خاکوں کی اشاد کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری مغل پورا میں انجومن تاجران کے زیر احتمام ریلی نکالی گئی بادشاہی مسجد کے باہر مجلس علماء پاکستان کا ہالنڈ کے خلاف شدید احتجاج اسلامی زمیت طلبہ کا محجد القدس کے باہر مظاہرہ جامعہ نائمیہ کے زیر احتمام کوئن میری کالیج سے پریس کلپ تک ریلی خواتین کی بڑی تعداد میں شرکت گستا خانہ خاکوں کے خلاف لاہور بار کی بھی ہڈتال یو ایچ ایس کے زیر احتمام سولہ ستمبر کو ہونے والا انٹری ٹیس منزوق اب انٹری ٹیس سولہ کی بجائے 23 ستمبر کو ہوگا ٹیس محرم الحرام کے پیسے نظر منصوب کیا گیا وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکھرم اب نئے نئے خیالات اور تخلیق کو ملے گی نئی جہد یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں تخلیق نامی انکیوبیشن سینٹر کا افتتح انکیوبیشن سینٹر کی ہیڈ مدیہہ پرویز کہتی ہیں ماہرین کی مدل طالبہ اپنی آئیڈیاز سے کسی بھی شعبے میں اپنا لوہا منواس رکھیں گے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے پیار ہے ہمیں پیار ہے پاکستان سے دل جان سے ہمیں پیار ہے اور ہمارے نشانِ حیدر ہمارا فخر ہمیں پیار ہے پاکستان سے یون میں دفاع پاکستان کے حوالے سے آئی ایس پی آر نے نیا پرو مو جاری کر دیا